بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس میں ڈاکٹر احمد اچھا بچو مایکرو بیالوجی میں لیکچر نمبر سکسٹین آج ہم نے پڑھنا ہے جس طرح ہم نے پریویس لیکچر میں مایکرو بیالوجی آف وارٹر کی بات کی تھی اس طرح ہم بات کریں گے اس لیکچر میں مایکرو بیالوجی آف ائر کہ ہماری جو ہوا ہوتی ہے ہوا کے اندر کون سے مایکرو آرگنیزم پائے جاتی ہیں اور پھر وہ ہمارے لئے کیا نقصان کا باعث بنتے ہیں تو یہ ساری باتیں ہم نے اس لیکچر میں پڑھنی ہے اچھا نورملی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری جو ہوا ہوتی ہے نا یہ نو میڈیم آف مایکرو مطلب نورملی ہماری ہوا کلین ہوتی ہے اس کے اندر کوئی مایکرو آرگنیزم نہیں پائے جاتا ٹھیک ہو گیا کیونکہ یہ کسی بھی مایکرو آرگنیزم کے لئے میڈیم ہے ہی نہیں میڈیا مہموس چیز کو کہتے ہیں جس پہ کوئی چیز گرو کر سکے ٹھیک ہے لیکن ہوا کے اندر جو ڈسٹ اور ڈروپ لیٹس ہوتے ہیں ڈسٹ پارٹیکلز ہوتے ہیں یا یہ ڈروپ لیٹس ہوتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو ان کے ذریعے جو مایکرو آرگنیزم ہیں وہ پھر ٹرانسفر ہوتے ہیں ایک جگہ دوسرے جگہ چلے جاتے ہیں جسے ہم یہ کھانسی کرتے ہیں یا ہمیں چھینگ آتی ہے تو اس سے جو ڈروپ لیٹس نکلتے ہیں اس کے ذریعے مایکرو آرگنیزم پھر ایک جگہ دوسرے جگہ چلے جاتے ہیں تو آگے ہم نے یہی بات کرنی ہے کہ ہوا کے اندر جو مایکرو آرگنیزم یا بکٹریہ وغیرہ ہیں ان کی ٹرانسمیشن کیسے ہوتی ہے وہ کیسے ایک جگہ دوسرے جگہ جاتے ہیں تو وہی ہے بائیک کفنگ اینڈ سنیزنگ خانسی کرنے سے یا سنیزنگ کرنے سے جو ہمیں جو چھینگ آتی ہے اور پھر ہوا کے اندر جو ڈسٹ پارٹیکلز ہوتی ہیں ڈروپ لیٹس ہوتی ہیں تو ان کے ذریعے جو بکٹریہ وہ ایک سے دوسرے میں پھیل رہے ہیں ٹھیک ہے جس طرح ہم کہتے ہیں کہ جس بندے کو ذکام ہو تو اس کے ساتھ جو والا ہوگا تو اس کو بھی ذکام ہو سکتا ہے کیونکہ ذکام ایک ایسی بماری ہے جو ایک سے دوسرے کو پھیل جاتی ہے تو وہ ساری کس کے ذریعے جا رہی ہے ان ڈروپ لیٹس کے ذریعے جو وائرس ہے وہ ایک انسان سے دوسرے انسان میں جا رہا ہے اچھا پھر ہوا کے اندر یہ جو مایکرو آرگنیزم پہ جاتے ہیں ٹھیک ہے ان کا ہوا کے اندر رہنا یہ ڈیفرنٹ چیزوں کو پر ڈپینڈ گڑتا ہے اس میں پہلی چیز ہے ہوا کی ہومیڈیٹی کہ ہوا کی نمی کتنی ہے ٹھیک ہے اس کے پر بھی ڈپینڈ گڑتا ہے کچھ جو بکٹریہ ہوتی ہیں وہ کم نمی پہ رہتی ہیں ہوا میں کچھ زیادہ نمی میں رہتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح سان لائٹ ہے اگر ہوا کا ٹمپریچر زیادہ ہے تو بکٹیا بہت سارے سان لائٹ سے ہی مر جائیں گے اس طرح سان لائٹ کے ساتھ ٹمپریچر آ جائے گا کہ ہوا کا ٹمپریچر کم ہے یا زیادہ ہے تو اس سے بکٹریہ مرنا سٹارٹ ہو جائیں گے اور پھر سائز اور پارٹیکل کے ہوا کے اندر جو ڈسٹ پارٹیکل جن کا سائز کتنا ہے ٹھیک اور پھر اس میں کون کون سے بکٹریہ ویرس آپ کو نظر آ رہے ہیں اور پھر نیچر آف مایکرو آرگنزم کے ہوا کے اندر کون سے مایکرو آرگنزم موجود ہیں تو یہ ساری چیزیں ڈپینڈ کرتی ہیں کہ یہ مایکرو آرگنزم کی جو فیٹ ہے ان کی جو کس مدد ہے وہ کیا ہوگی اچھا اس کے بعد ہماری جو ائر ہے اس کا ہم دو حصوں میں ڈوائیڈ کرتے ہیں ایک انڈور ائر ہے جو ہم اپنے گھروں کے اندر بات کر لیتے ہیں کہ جو انڈور ہے دوسری آوڈور ہے جو اپن ائر ہوتی ہے تو اب دیکھیں جو ہماری جو انڈور ائر ہے اس کے اندر بکٹریہ کتنے ہوں گے یا کتنے نہیں ہوں گے یہ ڈیفرنٹ فیکٹرز کو پر ڈپینڈ کر رہے ہیں تو اس میں جو پہلا فیکٹر ہے وہ ہے وینٹیلیشن ریٹ کہ ہمارا جو گھر ہے وہ کتنا وینٹیلیٹیڈ ہے اس میں سے ہوا کا کروس کتنا زیادہ ہو رہے ہیں اور پھر کروڈنگ اب دیکھیں جتنے لوگ زیادہ ہوں گے اتنا ہوا کے اندر جو پولوشن ہے ہوا کے اندر جو بکٹریہ وغیرہ وہ زیادہ ہوں گے اور پھر ہے نیچر آف انڈویجول ٹھیک ہے کہ ہم جس چنگہ رہ رہے ہیں تو ہمارے ساتھ آس پاس کون سے آپ کہہ ساتے ہیں لوگ ہیں کون سے جانور ہے وہ رہ رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں ڈپینڈ کر رہی ہوتی ہیں کہ یہ جو انڈور ائر ہے اس میں کون سے بکٹریہ یا ویرس ہوں گے اور پھر دیکھیں آگے یہ مائکر آرگنیزم کی اگزیمپلز آگے ہیں کہ جو ہوا کے اندر پا جاتے ہیں تو پہلا بکٹریہ جس کا نام ہے ٹوبرکل بیسیلائی ٹھیک ہے تو اس کو ہم نے ایسولیڈ کیا تھا فروم دسٹ آف سینیٹوریا یہ جو ہوسپیٹلز ہوتے ہیں ان کی جو دسٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اس کی دسٹ سے ہم نے یہ بکٹریہ سیپرٹ کیا تھا اور پھر اسی دسٹ کے اندر آپ کو دو بکٹریہ اور ملے تھے ایک کا نام دفتیاریا بیسیلائی اور دوسرے کو ہم ہیمولیٹک سٹیپٹو کوکائی کرتے ہیں تو یہ زیادہ یہ والے جو ہوسپیٹلز ہوتے ہیں وہاں پہ جو دسٹ ہوتی ہے وہاں پہ یہ زیادہ پا جاتے ہیں اچھا اس کے علاوہ اگر ہم آؤڈڈور ائر کی بات کریں جس میں ساری ہماری اوپن ائر آ جاتی ہے ٹھیک ہو گیا تو ہماری اوپن ائر میں بہت سارے مایکرو آرگنزم پا جاتے ہیں جس طرح ہمارے ائر میں الگی پا جاتی ہے پروٹوزوہ پا جاتی ہے مالڈز اینڈ ییسٹ مالڈ کہتے ہیں ملٹی سلدر فنجائی کو ییسٹ کہتے ہیں یونی سلدر فنجائی کو ٹھیک ہے بکٹریہ ہیں اور بکٹریہ کے ساتھ مالڈ سپور یہ جو فنجائی ہے اس کے جو بہت سارے سپورز ہوتے ہیں وہ ہوا کے اندر پا جاتے ہیں ٹھیک ہے اور پھر ہمارے پاس یہ ایک فنگس ہے جس کا نام ہے کلیڈیو سپوریم تو اس کے جو سپور ہیں وہ بھی ہوا کے اندر پا جاتے ہیں اور اگر ہم بکٹریر سپیچز کی بات کریں کہ ہوا کے اندر کون سے بکٹریہ پا جاتے ہیں تو ہوا کے اندر ایک گرام پوزیٹیو بیسیلہ ہی ہوتے ہیں دوسرے گرام پوزیٹیو کوکا ہی ہوتے ہیں اچھا یہ تمام بکٹریہ ہم دو گروپس میں اڈوائیڈ کرتے ہیں ایک گرام پوزیٹیو ہوتے ہیں دوسرے ہوتے ہیں گرام نیگٹیو تو یہ جو پوزیٹیو نیگٹیو کا فرق ہے یہ سارا ان کی سیل وال پہ آتا ہے کہ گرام پوزیٹیو کی سیل وال اور ہوتی ہے گرام نیگٹیو بکٹریے کی سیل وال اور ہوتی ہے اور جو گرام پوزیٹیو بکٹری ان کا جو کلر ہوتا ہے وہ پرپل ہوتا ہے اور ان کا کلر پنگ ہوتا ہے تو اس سرہ ہم دونوں کو ڈیفرینشیئیڈ کرتے ہیں تو گرام پوزیٹیو بیسلائی اور گرام پوزیٹیو کوکائی اچھا یہ جو بیسلائی کوکائی یہ بکٹرے کی شیپ کی ادھر ہی ہے بیسلائی روڈ شیپ بکٹریاں ہوتے ہیں اور جو کوکائی ہوتے ہیں یہ راؤنڈ شیپ یوں quien کی شکل گول ہوتے ہیں اور گرام نیگٹیو بیسلائی پہ جاتے ہیں ہمارے پاس مایکرو کوکوس پہ جاتے ہیں سرسینہ تو یہ سارے بکٹریہ ہیں جو ہوا کے اندر آپ کو ملتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر ہم فنگل سپیشیز کی بات کریں کہ ہوا میں کون کون سی فنجائی پا جاتی ہے تو یہ دیکھیں یہ کلیڈو سپوریم ہے آلٹرنیری ہے ٹھیک اپولولیری ہے پینسیلیم ہے بیٹری ٹیس ہے اور انڈ پہ یہ سٹیفیلیم ہے تو یہ تمام فنگل سپیشیز ہیں جو ہماری ایر کے اندر موجود ہوتی ہیں اچھا بچو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر امید کرتا ہمارے لیکچر آپ کو بہت اچھے سمجھ آیا ہوگا اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا ملتے ہیں نیکس لیکچر کے ساتھ اللہ حافظ